امام روح اللہ خمینی رحمت اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی شخصیت کی جامعیت کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے یہ علی علیہ السلام ہی ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں انہی کا نام ہے فقہہ کے پاس جائیں وہاں فقہِ علی علیہ السلام ہے اگر زاہد و عبادت گزار افراد کے پاس جائیں تو وہاں زہدِ علی ہے صوفیہ کے پاس جائیں تو وہاں تصوفِ علی ہے کھلاڑی ان کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں یعنی علی سب کچھ ہے آپ انسانیت کے تمام پہلوں اور شعبوں میں درجہِ کمال پر ہیں لہٰذا ہر گروہ خود کو ان کے نزدیک کرتا ہے اور وہ ہر تبکے کی بہترین خاصیتوں کے حامل ہیں کہتے ہیں کہ حضرت کا واضو بلکل لوہے کی طرح تھا اور تلوار چلانے میں بھی بے مثال قوت استعمال کرتے تھے مولا علی علیہ السلام کے ضروعت ایسی تھی کہ ایک ہاتھ سے ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کر دیتے تھے گویا علی سب کچھ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں ان کے تابع رہیں عبادت گزاروں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں عالموں میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں پرہیزگاروں میں بھی سب سے ولند تر ہیں جنگ میں سب جنگجوہوں سے بہتر ہیں طاقت میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں متضاد چیزوں کا یوں یکجہ ہو جانا ایک تجبناک عمر ہے عام طور پر ایک عالم اچھا کھلاری نہیں ہوتا ایک زاہد ایک اچھا جنگجو نہیں بن پاتا ایک پقیح زہد و عبادت میں کمال کو نہیں پہنچتا مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسا وجود ہیں جن میں ان سب شعبوں کا کمال یکجہ ہو گیا ہے مولا علیہ السلام کی غزہ جیسا کہ آپ نے تاریخ میں سنا اور پڑھا ہے بہت کم تھی زندگی کی آخری رات آپ جناب کلسوم سلام اللہ علیہ کے گھر میں مہمان تھے آپ علیہ السلام کے لئے افطاری میں دودھ اور نمک پیش کیا گیا آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے ایک وقت میں دو کھانے کھائے ہیں جناب کلسوم سلام اللہ علیہہ چاہتی تھی کہ نمک اٹھا لیں فرمایا کہ نہیں دودھ اٹھا لو تعجب ہے کہ اس غزہ سے یہ قوت ہے فرماتے ہیں کہ جو درخت بیاباں میں ہو وہ محکم تر ہوتا ہے